اسلام علیکم ناظرین آج ہم پڑھیں گے نظم نگاری کی اکبر اللہ آبادی اکبر اللہ آبادی کا اکبر اللہ آبادی ہیں یہ نظم نگاری کے شاعر ہیں اور ان کو لسان الاسر بھی کہا جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں ان کی اصل نام کی تو ان کا اصلی نام سید اکبر حسین رزوی تھا اور ان کا تخلص اکبر ہوا کرتا تھا لسان الاسر ان کا لقب ہوا کرتا تھا اکبر اللہ آبادی اللہ آباد میں 1846 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1921 میں اللہ آباد ہی میں ہوا تھا پچھتر سال کی عمر میں اکبر ان کے والد کا نام تفضل حسین تھا اگر ہم بات کریں انہوں نے دو شادیاں کی اور 20 سال کی عمر میں انہوں نے مختاری کا امتحان پاس کر دیا اور وہ جج بن گئے اکبر نے 11 سال کی عمر میں ہی شیر کہنے شروع کر دیئے تھے اور ان کی شائری میں استاد کا نام غلام حسین وحید جن کا تخلص تھا الہ آباد کے رہنے والے تھے وہ تھے اپنی شائری میں اکبر اللہ آبادی کچھ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں جو جیسے کی مزاہیہ الفاظ ہیں جیسے کلو منو چنو اونٹ ٹٹو اس طرح کے الفاظوں کا وہ استعمال کرتے ہیں ان کو پرتو کی نظم نگاری شائری کے ساتھ ساتھ انگریزی کے الفاظوں کا بھی استعمال کرنے کا بہت شوک تھا اور انہوں نے استعمال بھی کیے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اکبر ایک مزاہیہ شائر تھے اور انہوں نے جتنے بھی نظمیں لکھی ہیں چاہے وہ اپنے بیٹوں کو لکھی ہیں یا انہوں نے اس وقت کے لوگوں کو اپنا پیغام دیا ہے اس کے جانب سے لکھی ہیں لیکن انہوں نے جو بھی کچھ لکھا ہے وہ تھوڑا مزاہیہ ہے وہ شوکین طرح کے شائر تھے اور نظم نگار تھے وہ اپنی بات کو تنظر مزاہیہ اندازمہ کہا کرتے تھے اکبر کہتے تھے کہ شاہد مانی نے اونٹ اوڑا ہے ذرافت کا لہہہاف اور دراصل وہ سر سید احمد جن کی تحریک علیگر تحریک جاری تھی اور علیگر تحریک کسی حد تک انگریزوں کی مخالفت نہیں کرتی تھی بلکہ ان کی حامی اور ناصر تھی ان کی مددگار تھی اور سر سید احمد خان کی جو بھی کوششیں ہیں حالانکہ وہ کوششیں زیر بحث ہیں وہ بات ہے مگر اکبر الہبادی نے سر سید اور ان کی علیگر تحریک کا مزاگ اڑایا ہے اور ان کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے ابھی چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ برٹش جو انڈیا تھا اس میں انہوں نے خود مختاری کا امتحان پاس کیا تھا اور وہ جج کے عوضے پر فائز تھے ان کی خدمات کی بنا پر ان کو خان بہتر کا جو خطاب تھا وہ ملا تھا اٹھارے سو اٹھان میں میں اکبر الہبادی جو تھے حالانکہ ان کے کچھ سر سید احمد سے تعلقات اچھے نہیں تھے ان کی شاعری چشمک تھی اور ان پر کچھ تنقید نکاری اور ان پر ان نگاہ وہ سیدھی نہیں تھی لیکن اس کے بعد بھی جب سر سید احمد خان کا انتقال ہوا اٹھارے سو اٹھان میں میں تو ان کی موت پر اکبر الہبادی نے یہ کہا تھا کہ میں تو صرف باتیں کرتا ہوں اور سید تو کام کرتا ہے اور وہ کام کر کے گیا ہے ان کی اگر بات کی جائے تو جن سے گہری دوستانیں تھے گہری تعلق تھے آپسی جن سے ان کی بہت اچھی بنتی تھی ان میں تھے ان میں تھے ایک دہلی سے خواجہ حسن نیزامی اور ایک مہاراج مہاراج کرشن بہادر ان سے اکبر کے بہت اچھے تعلقات تھے بہت اچھے ان سے آپسی ریلیشن تھے اگر انہوں نے گاندھی نامہ لکھا ہے یہ گاندھی نامہ اس میں انہوں نے گاندھی جی کے اوپر کچھ اشعار کہے ہیں ان کی تاریخ میں کچھ باتیں کہیں ہیں کچھ نظم نگاری کہیں ہیں اکبر کی کلیات ہے وہ اس پوری کلیات میں جو بھی انہوں نے کچھ کہا ہے لکھا ہے اس کو انہوں نے ایک کلیات میں یکجہ کیا ہے اور اس کے چار انہوں نے پارڈیشن کیے ہیں چار حصے کیے ہیں اس میں ان کی بات کہیں ہیں اکبر کے مطالق جو دوسرے خیالات تھے جس میں لوگوں نے خیالات ارضی کی ہے اور خیالات آرییاں کی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اکبر کی نظم جلوائے دربار دہلی اکبر کی اکبر الہبادی کی ایک نظم جس کا عنوان تھا جلوائے دربار دہلی جس میں انہوں نے الہباد سے جب وہ دہلی آئے تھے اور دہلی میں انہوں نے جو کچھ بھی اس وقت دربار میں دیکھا تھا دہلی میں دیکھا تھا کیونکہ اس وقت مرکز تھی ہندوستان کا دارالحکومت تھی تو اس کے اوپر انہوں نے نظم لکھی تھی جس کا نام جس کا عنوان جس کا شیرشک انہوں نے جلوائے دربار دہلی کے نام سے دیا تھا اس کے بارے میں حامد کاشمیری نے انفرادی رنگ کی نظم کہا ہے اس نظم کو ایک دوسرے ناقاد حامد کاشمیری انہوں نے انفرادی رنگ کے نظم کہا ہے رشید احمد صدی کی جو کی تنقید نگار ہیں نائی دور کے انہوں نے اکبر کے لیے کہا ہے کہ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی تھی اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی تھی یعنی کی اصلاح انہوں نے جو کچھ کہا ہے جو کچھ نظم کہی ہے اور جو ان کی چشمہ سید سے تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے جو کچھ کہا ہے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں اصلاحی چیزیں تھی ان کا ایک نظریت تھا ان کا ایک پرسپیکٹیف تھا وہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دو طرح کی سسٹم ہے ایک سسٹم کو جس کو اردو میں مغربی تہذیب کہی جاتی ہے ایک کو مشرقی تہذیب کہی جاتی ہے تو اکبر الہبادی مشرقی تہذیب جس کو سبیتہ کہتے ہیں پوروی سبیتہ ہے یا اس کو ہم اسلامی سبیتہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے حامی تھے اس کے ناصر تھے اور اس کے برعکس سرسید احمد مغربی تہذیب کے حامی تھے اور اس کے اوپر بات کرتے تھے لیکن انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے جو بھی کہا جائے آج ہم دیکھتے ہیں تو جو کچھ بھی کہا ہے اس میں اس کی اندھی تقلید نہیں ہے کسی بجیس کی بلکہ اس کو ہر چیز کو جو بھی کہا ہے لکھا ہے یا اپنے نظم انہوں نے کچھ ان سے لانے کے لیے ترخواست کی تھی یا انہوں نے جب وہ پڑھنے کے لیے باہر گئے تھے تو کچھ لانے کے لیے ارز کیا تھا تو انہوں نے اس کا جواب بہت مزاہ ہی اور بہت اصلاحی انداز میں دیا تھا جو ہم آگے دیکھیں گے حرشید احمد صدی ہی اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اکبر کی نظر قوم کی میراس پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی اور لکھتے ہیں حال ماضی کے لیے تھا اکبر حال کے لیے تھا اور اقبال یہ مستقبل کے شاعر ہیں اردو عدب میں تنز و ذرافت کا سلیقہ و صحیفہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے یعنی کہ آج جو سلیقہ ہم دیکھتے ہیں آج جو سلیقہ ہم اپنے ارد گرد آسفاز جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیقہ ہے یہ صحیفہ ہے یہ دیا ہوا ہے اکبر الہبادی کا اور غالب کا جو طریقہ ہے جو سلیقہ اسی طرح سے مہندی افادی ان کے بارے میں کہتے ہیں جو فکرے اکبر نے جو فکرے اکبر کی زبان سے نکلتے ہیں انشاہ پردازی کے جہور پر پورے اترتے ہیں اسی طرح سے ایک اور رشید مسیدیقی نے کہا تھا کہ اکبر شہر پرست بیوی کو پبلک پسند لیڈر پر ترجی نہیں نہیں دیتے تھے یعنی وہ چاہتے تھے کہ جو ہماری مشرقی تحزیب ہے وہ ہی صحیح ہے اور یہ جو مغربی تحزیب ہے یہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کہیں راست نہیں آئے گی اور اس پہ چل کر ہم اپنی تحزیب جو ہمارا تمد دم ہے ہماری تحزیب ہے ہماری چیزیں ہیں وہ بگار کی طرف جائیں گے اس کے علاوہ آل احمد جو ضرور ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکبر مشاق غزل گو اور روایتی غزل گو صوفی تھے یگان یاس چنگیز نے اکبر کی شاعری کو غالب سے بھی بڑھتر قرار دیا تھا اکبال نے اکبر کو اپنا استاد مانی اکبال جیسے شاعر یعنی کہ اگر ہم دیکھیں قردو کی طرف تو ہمیں تین شاعر دیکھتے ہیں میر تکی میر غالب اور تیسرے اگر ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں یا جدید دور میں تو اس میں علامہ اکبال کا نام آتا ہے اور علامہ اکبال خود کہہ رہے ہیں کہ میں خود اکبال اکبر کی تقلید کرتا ہوں اکبر کو اپنا استاد تسلیم کرتا ہوں استاد مانی کہا ہے یعنی مانی کے لحاظ سے دیکھیں الفاظ کے لحاظ سے دیکھیں طرز کے لحاظ سے دیکھیں خوبصورتی اور جمال کے حساب سے دیکھیں تو اکبال نے بھی اکبر کو اپنا استاد تسلیم استاد مانی تسلیم کیا ہے اکبر برگ قلیصہ یہ مسنوی کی حیت میں لکھی گئی ہے جلوائے دربار دہلی جس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی تھی اس کو بھی انہوں نے بہت ہی اچھے الفاظوں میں ہم سے بیان کیا ہے یہ ہم نے آج پڑا تھا نظم نگاری اکبر الہبادی کے بارے میں اور آج ہم اتنا پڑھیں گے اور آگے ہم اس کے بارے میں جانیں